اس بیش میں ایک خبر جو کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر سنمائی کر رہی تھی اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ وہ لیب کیسٹنگ کے پیسے لے سکتے ہیں ایسے لوگوں سے جو لوگ کی سکشم ہے جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں یعنی کہ جلد بہتر ہے ان سے پیتالیس سو روپے لیب لے سکتے ہیں پچھلی سنمائی میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے یادش دیا تھا کہ کوئی بھی پرائیویٹ لیب کسی سے بھی پیسے نہیں لے سکتا ہے اور ان کے پیسے ریمبرز ہوں گے سرکار ان لیبز کو پیسے دے گی مگر اب جبکہ آج جو سنوائی ہوئی اور اس میں سپریم کورٹ کے طرف سے جو کہا گیا ہے کہ پیتالیس سو روپے لیبز لے سکتے ہیں مگر ایسے لوگوں سے جو لوگ مجبور نہیں ہیں جن کی مالی حالت بہتر ہے ہمارے سیوگی امیت دوبی ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن کے ذریعے جن رہے ہیں امیت ذرا اس خبر کو تھوڑا وستار سے بتائیے کہ کیا پیسے سبھی لوگوں سے وہاں پر لیا جائے گا حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کسی جو لوگ سکشم ہیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون شخص سکشم ہے یا نہیں کوئی کرائیٹریہ بنائے گیا اس کی پسلی سلوائے سپریم کوٹ نے ساپ کیا تھا کہ پرائیوٹ لیب میں ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جو پرائیوٹ ہاسپیٹل ہے یا پرائیوٹ لیب اسو سیے تھا نا یہ لوگ سپریم کوٹ گیا تھا جہاں پہ کھا گیا تھا کہ یہ جو پیسے جات میں یوج ہو رہے ہیں جو جات میں خرچ آ رہا ہے اس خرچ کو سرکار بہن کرے سرکاری سرکار اس پیسے کو دے اسے لے کے سپریم کوٹ یہاں پہ ٹپے کی ہے کہ جو سکشم لوگ ہیں ان سے یہ پرائیوٹ ہاسپیٹل پیسے لے سکتے ہیں مگر آمی پچھلی سنوائی میں پچھلی سنوائی میں سپریم کوٹ نے یہ کہا تھا کہ پرائیوٹ لیب کسی سے پیسے نہیں لیں گے سرکار ان کو پیسے دے گی اب آدھار کیا رہا ہے جو سپریم کوٹ نے اس طریقے کا فرمان دیا دیکھ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایسے میں ہاسپیٹل بھی کہیں نہ کہیں اپنی آرکے بیوستہ لے کے سنگلز کر رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یہ آج کا جو ڈالی گئے اس پر سپریم کوٹ نے کھا ہے کہ جو سکشم لوگ ہیں وہ پیسے دیں اور جو سکشم نہیں ہے خاص طب جن کے پاس بی پیل کاڑ ہے آئیشمان یوجنا کے تحت جن کے پاس کاڑ ہے کیونکہ امیت جس طریقے سے آئیشمان یوجنا کے تحت جو لوگ آتے ہیں جو اس دائرے میں آتے ہیں ان کا تو فری میں چیک اپ ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو کہ آئیشمان یوجنا کے تحت نہیں آتے ہوں گے اور وہ لوگ سکشم نہیں ہوں گے کیسے یہ فرق ہو پائے گا بلکہ دیکھئے ابھی جو کرائیٹیریاں یہاں پر تائے کیا گیا ہے وہ خاص طور میرے چونکہ پوری ڈیسیجن کے بھی کوپی نہیں آئی لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئیں گے جو پیکس پیر ہے جو ان لوگ ہیں جنہیں نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ سکشم ہیں تو وہ ایسے لوگ ہی وہاں پہ پیسے دیں گے اور ان سے پیسے لیے جائیں گے لیکن جو باقی لوگ ہیں جن کے پاس خاص طور بی پیل کارڈ ہے اے پیل کارڈ ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے پاس کارڈ ہے اور ان لوگوں کو یہاں پہ بھی چھوٹ ملے گی اور آئیس مان یوجنہ سہ سرکار خود خرچ کو پہلے سے ہی وہاں کرتی آ رہی ہے جو بھی پرائیوٹ ہسپٹل میں علاج ہوتا ہے تو اس پہ بھی سرکاری مدد ہسپٹلز کو دی جائے گی بہت شکریہ آمیت انتبام جانکارے کے لیے